دوستو کبھی احمد شہزاد کبھی ویلیم سن تو کبھی اشون گیم کے اندر دو نمری کرنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن بیچارے کیمرے کی آنکھ میں پکڑے گئے تو چلیے آج آپ کو کرکٹ میں نظر آنے والے کچھ ایسے ہی مزاہیہ سین دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے پہلے یہ پاکستانی آل رونڈر شاداب خان کو دیکھیں جو اپنی فین کو لمبے والا سلام پیش کریں گے اسی طرح پاکستانی ٹیم اپنی ہی موج میں مست رہتی ہے کبھی حسن علی کبھی سرفراز احمد تو کبھی حارس رو یہ سارے آپس میں ہی لگے رہتے ہیں اب جیسے کہ ڈی ایس ایل آر میں تصویر کھنچوانے کے بعد سب لوگوں کی یہی ٹینشن ہوا کرتی ہے دوستو یہاں پہ یہ سارے کھلاڑی بس میں سے اترتے ہوئے اپنی ساری چیزیں جمع کروا رہے ہیں لیکن محمد رزوان اُلٹا ان کی چیزیں اٹھا کے جانے لگے تھے اگلی وڈیو میں شاداب خان، فہیم اشرف اور آصف علی کمرے میں بیٹھے گپے مار رہے تھے لیکن لگتا ہے حسن عری نے کوئی پاپ کیا ہے جو مو چھپا لیں گے اسی طرح کرکٹ کے شائکین کی چاہے شادی ہی کیوں نہ ہو وہ پھر بھی کرکٹ دیکھنے سے باز نہیں آتے دوستو اب آپ کو پاکستانی کھلاڑیوں کی پنجابی کے کچھ خوبصورت منظر دکھائیں گے ایڈا چھپا جسھ پھر بھی کریں ہمیڈگی کی ہمیڈا ایڈا ہمیڈا او آپ پار کرکٹ ہمیڈا ایڈا سکتا ہے ہمیڈا ایڈا او لگوں ہمیڈا ایڈا ہے ہمیڈا ایڈا سکتا ہے ایک دا در تاڑ بھی کھا ہوں سوریو اپ کے با یاری کیا ہوا رہا ہے کیا پتا ہے چاند میرا منعاز ہے اب جیسے کہ یہ فین پیچھے بیٹھے ہوئے افتخار احمد کو اونچی اونچی چاچو کہنے لگ جاتا ہے اگلی ویڈیو میں یہ شاداب خان کس چیز کی مافی اللہ سے مانگ رہے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو اس میچ میں انگلینڈ کے وکٹ ٹیپر بٹلر بلے باز کو سنگل لینے کا اشارہ خود ہی کر دیتے ہیں اسی طرح شاداب خان اپنے فین سے پہلے گاڑی کا پوچھیں گے پھر اسے آٹوگراف دینے چل پڑیں گے اب جیسے کہ یہ بلے باز خود کو بچاتے بچاتے خود ہی آٹ ہو جاتا ہے دوستو کرکٹ میں اپنا فرض پورا کرنے کے بعد شاداب خان کو گھر آ کے بھی کوئی مافی نہیں ملتی اگلی ویڈیو میں نسیم شاہ آتے ہی عثمان خواجہ کو بول کر دیتے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے ان کی خوشی مٹی میں مل جائے گی اسی طرح کرکٹ شو میں بیٹے ہوئے وسیم اکرم اور شوئی ملک ڈانس کرتے ہوئے اخیر کر دیتے ہیں دوستو ہمارے گلی محلوں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے امپائر کو اپنی باری کی زیادہ جلدی ہوا کرتی ہے اب جیسے کہ یہ لڑکا گراؤن میں آ تو جاتا ہے لیکن پیچھے سے سیکیورٹی گارڈ بیٹ مین بالی چلانگ لگا کے اسے پھکڑ لے گا اگلی وڈیو میں بھاگتے ہوئے وسیم جنئر کا رومال ہی نیچے گر جاتا ہے دوستو اب آپ کو کچھ کھلاڑیوں کی دو نمریاں دکھائیں گے موسیقی اسی طرح انڈین کھلاڑی ارشدیب سنگھ کی پنجابی بھی سن لیں اب جیسے کہ کرکٹ میں آپ ایسی سلپ زندگی میں پہلی بار دیکھیں گے دوستو یہاں پہ فین شداب خان سے بیچ پہ جانے کے بارے میں پوچھے گا تو یہ ایسے اشارہ کرتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے لیکن اگلے ہی سین میں ان کی بوجھ مستیاں دیکھ لیں اگلی وڈیو میں یہ وکٹ کیپر گیند کو ایسے پلیٹ میں سجا کے اگلے فیلڈر کو پکڑا دیتا ہے اسی طرح افتغار احمد یہ بابر آزم کو کیا کہتی ہے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اور اس کو یہاں پہ شداب خان اپنی فینس کو آٹوگراف دیتے ہوئے انہیں مارکر واپس کرنے سے ادھار کر دیتے ہیں اب جیسے کہ کچھ لوگ اپنی شادی کے بعد بیوی کو ایسی وضاحتیں دینے لگ جائیں گے تو دوستو یہ تھے کرکٹ کی دنیا میں نظر آنے والے کچھ ایسے مزاہیہ واقعات جنہیں دیکھ کر یقینا آپ نے انجوائی کیا ہوگا تو انسا میں سے کون سا سین آپ کو سب سے زیادہ فنی لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیلیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس دسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور اسٹاگرام پیٹ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں